بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر ویورز آج کا ٹاپک ہے ہماری عادتیں ہماری نسنوں کا پتہ دیتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں یہ سب کچھ ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں دیکھیں اگر ہم کسی فنکشن میں پارٹی میں ورکنگ پلیس میں اگر ہم سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں لیٹ پہنچتے ہیں تو کوئی ہمارے اندر کچھ احساس برتری ہے اور یہ خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی آئے تو کہہ دینا یا فون آئے تو کہہ دینا ڈیڈی گھر میں نہیں ہے یا سو رہے ہیں تو کوئی ہمارے اندر فراڈ کرنے کے جراسیم ہے اور ہم موقع ملنے پر کر بھی سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی آفیس میں ملنے آئے اور ہم بغیر وجہ کے کہلوا دے کہ صاحب میٹنگ میں ہے تو کوئی ہمارے اندر دوسروں کو کم تر سمجھنے کی برائی موجود ہے ہم دوسروں کے امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں اگر ہم بطور مہمان روٹین سے زیادہ کھاتے ہیں پلیٹ میں سالنزوں سے زیادہ ڈالتے ہیں تو ایک تو ہم پر وہ محاورہ فیٹ آتا ہے نا کہ مال مفت دل بہرہم اور دوسرا گویا ہمارے اندر درندوں کی اسی صفات ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اور اگر ہم ہوتل میں چائے میں بھی کینی زیادہ ڈالتے ہیں اور بوفے اگر ہم کھا رہے ہیں تو بوفے میں ہم روٹین سے زیادہ کھا رہے ہیں تو گویا ہم اندر سے کچھ نہ کچھ ظالم ہیں اگر ہم آفیس میں آفیس کے واشروم میں یا ہوتل کے واشروم میں یا کھانا کھا کر آپ ضرورت سے زیادہ روٹین سے زیادہ گھر ہم ٹیشو پیپر یوز کر رہے ہیں تو گویا ہم بد انوان ہیں کیونکہ یہ بھی ایک اچھی نشانی نہیں ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہو اتنی آپ یوز کریں اس سے زیادہ آپ یوز نہ کریں آپ مت سمجھیں کہ اس وقت ہم ہوتل میں ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم نے پیسے دی ہیں تو ہم جتنی مرضی ٹیشو پیپر یوز کر لیں ایسا نہیں ہے کہیں پہ بھی ہم نے کوئی نقصان نہیں کرنا تو یہی تو خاندانی ہونے کی دلیل ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو آتے ہیں ہماری نسلوں کا بادہ دیتی ہیں اس طرح اگر ہم بینک بغیرہ میں ہم کتار توڑ کر لائن توڑ کر ہم آگے جاتے ہیں گویا ہم دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتے ہیں کہ اگر آپ کو حدہ ملے گا تو آپ اس کا غلط استعمال کریں گے اور حتیٰ کہ ہم پیسے میں بھی خردبود کر سکتے یہ ہماری عادت پتہ چلے گی اگر آپ گھر کا گندہ پانی دوسروں کے گھر کی رخ موڑ دیتے ہیں یا دوسروں کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ٹھینک دیتے ہیں تو وہی آپ دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے آپ دوسروں کو بدنام کر سکتے ہیں آپ اُن پر الزام لگا سکتے ہیں اور اگر آپ آفیس میں بینک میں یا مسجد میں جو فالتو لائٹس یا فینز ہم بند نہیں کرتے تو گویا ہم ملکی وسائل کو بے دردی سے استعمال کریں گے اگر ہمیں موقع ملا تو اگر ہم کافی وقت کمپیوٹر گیمز میں گزارتے ہیں یا دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو ہمارے اندر گویا آگے بڑھنے کی سوچ تو ہو سکتی ہے پر جذبہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے تو ہم خوابوں کی بس دنیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو خواب میں خیالات میں ہم بشک کرنر اور جنرل سمجھتے ہوں کچھ نہیں فرق پڑتا اس سے اگر آپ ابتحان کی تیاری صرف وقت آنے پر کرتے ہیں تو آپ گویا کہہل اور کام چور ہیں اور اگر آپ کا زیادہ وقت فلموں اور ڈراموں میں گزرتے ہیں تو آپ بے عمل نکم میں انسان ہیں یہ یاد رکھیں کیونکہ جو خاندانی آدمی ہے وہ ہمیشہ اپنا کام ذمہ داری سے کرے گا غلط نہیں کرے گا چاہے اپنے گھر میں ہو باہر میں ہو آفس میں ہو کئی پہ بھی اور اگر آپ رشتہ داروں کی برائیاں کرنے میں وقت نگاتے ہیں تو آپ اندر کے چور ہیں اور کچھ نہ کچھ کمپلیکس کا چکار ہے اور اگر آپ دوسروں کی لڑائی پر خوش ہوتے ہیں تو آپ نہایت خود پسند اور خود غرص ہیں اور آپ اجتماعی بھلائی نہیں چاہتے ہیں اگر آپ عبادت میں سستی کرتے ہیں قرآن کی روز تلاوت نہیں کرتے نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے تو آپ کی عبادت میں خلوص نہیں ہے تو گویا آپ صرف اچھی دنیاوی زندگی تو چاہتے ہیں لیکن آخرت پر آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے اگر آپ ٹریفک کبانین کی پبند صرف ٹریفک پولیس کو دیکھ کر کرتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں لاؤ توڑتے ہیں تو آپ اندر کے چور ہیں موقع شناس ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھانے والے اور موقع ملنے پر آپ حرام بکھائیں گے اگر آپ کی سوک سے بدبو آتی ہے آپ کی ویسٹ یعنی بنین ہمیشہ میلی رہتی ہے تو آپ ضمیر کے قیدی ہیں آپ کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے آپ کھرے انسان نہیں ہیں اگر آپ ہمیشہ صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں اپنے فرض کی بات نہیں کرتے تو آپ نہایت خود غرض اور چالاک انسان ہیں اور جو آدمی سے اپنے حق کی بات کرے فرض کی بات نہ کرے وہ اس کی مثال ساپ اور بچھو جیسی ہوتی اس کی آتے ساپ اور بچھو کسی ہوتی اور اگر آپ مہمان نواز ہیں آپ دوسروں کو ساتھ ملا کر کھانے کے عادی ہیں تو آپ پہ خوبصورت انسان ہیں اور آپ اگر اپنی آمدری میں سے کچھ نہ کچھ سیو کرتے ہیں تو آپ ایک اکل مند انسان ہیں کیونکہ جو انسان کچھ نہ کچھ سیونگ کرتے ہیں اس کو زندگی گزارنے کا ہنر آتا ہے اگر آپ صرف بچاتے ہیں اور آپ کی انکم آپ کے ڈریس آپ کی خوراک اور آپ کی سٹینڈ آف لیونگ سے ظاہر نہیں ہو رہی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو گویا آپ صرف پتھر کٹھے کر رہے ہیں آپ نہایت بے وقوف ہے اور بدقسمت کہ جسے خدا مٹن کھلانا چاہتا ہے مگر وہ اچار پر گزارا کرنا چاہتا ہے اور اپنی دولت ان کے لئے آپ چھوڑ جائیں گے جنہوں نے اس کے کمانے میں کوئی خون پسینہ نہیں بھایا اور آپ کے مرنے کے بعد وہ اسے عیاشی میں ظاہر کریں گے یہ سب ہماری آت ہماری نسل کا پتہ دیتی ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ